ہلو فرنڈز ویلکم ٹو شریعہ سکولاج آج میں ایک ریسپی ویڈیو لے کے آئی ہوں اور یہ ہے آم گھڑ یا پھر گھڑ امبا بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو چلیئے اسے بتانا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک اچھے آم لے لیے ہیں یہ ہر ایک اچھے آم ہے جسے میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے پوچ بھی لیا ہے پھر اسے ہم چھیل کے اسے کاٹ لیں گے اور اس کے گھٹلیوں کو ہم فیک دیں گے تو یہ کافی نرم تھا تو اسی لیے میں تھوڑا بڑے بڑے پیسلز میں کاٹی ہوں اب اس میں ایک چھوٹا چمچ آپ کو نمک دینا ہے اور آدھا چھوٹا چمچ حلدی دینا ہے اور اسے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اچھا یہاں پہ میں نے بولا تھا گھٹلیوں کو فیک دینا ہے یہ مطلب یہ مطلب سوچیں کہ گھٹلی کو پورا نکال کے فیک دینا ہے گھٹلی کے اندر ایک وائٹ ٹائپ کا ایک پارٹ ہوتا ہے اس کو فیکنا ہے تو اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر چکے ہیں اب ہم اسے فین کے نیچے سکھنے کے لیے دیں گے یا پھر آپ کے اگر دھوپ ہے تو تھوڑا سا اسے سکھا لیجئے تاکہ مویسچر اس کا چلا جائے بہت زیادہ لیکن ہمیں نہیں سکھانا ہے اب ہم ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں چار سے پچ لال مرچ دے دیں گے یہ سکھی لال مرچ ہے اور اسے ہم ڈرائی روست کریں گے آپ اپنے حساب سے مرچ دیجئے گا اور اب ہم اس میں ایک چھوٹا چمچ خول زیرا سابود جیرا ایک چھوٹا چمچ سابود صوف آدھا چھوٹا چمچ ہم دیں گے سابود دھنیا اور ایک چوتھائی چھوٹا چمچ ہم اس میں میتھی دیں گے میتھی زیادہ نہیں دینا ہے نہیں تو وہ کڑھا ہو جائے گا اسے ہم ڈرائی روست کر لیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے ورنہ پھر سے کڑھا ہو جائے گا ہلکا سا جب وہ کلر چینج ہو جائے اور وہ اچھی سی سمیل آئے تو اب ہم اسے کوڑسلی اسے گرائن کر لیں گے اب ایک کڑھائی میں پھر سے ہم تیل گرم کر لیں گے یہاں پہ آدھا کپ میں نے تیل لیا ہے کیونکہ اچار ہے تیل زیادہ لگتا ہے اس میں ہم آدھا ٹی سپون دے دیا ہے میں نے صوف اور ایک ٹی سپون دے دیا ہے پانچ فوڑن اور مرچ دیا ہے اپنے حساب سے اور اب ہم یہ جو آم ہیں اسے ہم دے دیں گے اور اسے ہلکا سا بھون لیں گے بہت زیادہ اسے بھی نہیں بھوننا ہے کلر نہیں آنا چاہیے جسٹ اسے ہم تیل میں ہلکا سا مکس کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گڑ تو یہاں پہ گڑ کو میں نے گریٹ کر لیا ہے تاکہ یہ ایزیلی ملٹ ہو جائے یہاں پہ میں لگ بھگ سیون فیفٹی گرام یوز کی تھی کیونکہ میرا آم بہت زیادہ کھٹا نہیں تھا لیکن آپ سیون فیفٹی ٹو گرام ٹو ون کیجی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جتہاں آم ہوتا ہے گڑ جنرلی ڈالتا ہے پر میرے یہاں پہ تھوڑا سا کھٹا میٹھا پسند کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ میٹھا میٹھا بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑا سا کم دیتی ہوں لیکن ایکچولی اس میں ایک کلو اگر آم ہے تو ایک کلو گڑ پڑتا ہے کیونکہ گڑ یا شگر آپ کو پتا ہے وہ is a preservative بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس میں add کرنے کے بعد اسے continuously آپ کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ گڑ جنرلی نیچے لگ جاتا ہے یہاں اب آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ گڑ کا کلر بھی کافی ڈارک ہو چکا ہے اور یہ کافی تھک بھی ہو چکا ہے اور آم بھی گل گئے ہیں تو یہ ready ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں add کریں گے جو black salt یہ ہم add کریں گے half tea spoon اور جو masala ہم نے prepare کیا تھا اسے ہم اس میں add کر دیں گے اور gas کا flame off کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ٹھنڈ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور پھر کیا ہے آپ دھلے ہوئے اچھے سے ایک sterilize سکھے بویاں میں آپ اسے بھر دیں جیسے یہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر آپ enjoy کیجئے اسے روٹی پراتھے پوری کے ساتھ یا پھر جیسے آپ کو پسند ہے ویسے کھائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو اور ملتے ہیں کوئی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے بائی take care ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں چکے لئے ملتے ہیں جیسے